السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا مذبان روح فہمند آپ کو آر این آلیج اوفیشل میں خوش رامدید کہتا ہے ناظرین آج ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے وہ ہے پانی کے بارے میں کہ ناظرین کہ ہم اگر ہم بغاد کو کھارا پانی لگا سکتے ہیں یعنی ناظرین کیونکہ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے ناظرین کی وجہ یہ ہے کہ آج کل آج کل فصلوں کے لیے ناظرین عام فصلوں کے لیے بھی میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے تو ناظرین اس وقت میں اور پانی کی کمی کے وقت مجبورن ناظرین کسانوں کو کھارا پانی بغاد کو دینا پڑتا ہے تو ناظرین اس سے جو ہوتا ہے زیادہ تر بغاد غیر موضوع پانی کی وجہ سے ناظرین مر جاتے ہیں اس میں پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ناظرین اگر ہم پانی استعمال کرتے وقت کھارا چاند احتیاطی تعداد بھی اختیار کر لیں تو ناظرین بغاد کو ناظرین مذر اثرات سے بچایا جا سکتا ہے تو ناظرین سب سے پہلے تو جو احتیاط ناظرین باغبانوں کو برتنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ناظرین کے باغبان زیر زمین پانی کا تجزیہ کرا لیں کیونکہ ناظرین اگر ہم تجزیہ کران لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے جو پانی ہے یہ ہمارے پودے کے لئے کتنا مذر ہے یعنی اس کے پی پی ایم آٹھ سو سو کتنے زیادہ ہیں آٹھ سو سو پی پی ایم تک ناظرین یہ موضوع ہے پانی پودوں کے لئے لیکن اس سے زیادہ یہ نقصان دے ہے وہ آگے کتنا پی پی ایم زیادہ ہوں گے وہ اتنا سی سی صاحب سے ہم نازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنا زیادہ اس کے لئے خطرناک ہے اور ناظرین یہ جو زیر زمین پانی کا تجزیہ کرانے کے لئے ناظرین یہ ہر زلے میں حکومت پاکستان نے ناظرین ایک ریبارٹری ریسرچ ریبارٹری تجزیہ ریبارٹری کی بنائی ہوئی ہے وہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے زلے میں جہاں اس کا ریبارٹری بنی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ناظرین وہ وہاں جا کے اس کا اچھی طرح سے معنیہ کرائے اور اس سے فائدہ حاصل کریں ناظرین ہم نے یہ جو پانی کا تجزیہ کرانا ہے ناظرین اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پانی میں سوڈیم کی جذب شدہ نسبت کیا ہے اور کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے تو ناظرین اس کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے ناظرین یہ جو ناصرہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ سوڈیم اور سوڈیم کلورائیڈ کے ان کی جو زیادتی ہے ناظرین وہ ہمارے لئے کتنی مذر ہے وہ ناظرین اب اس کا بھی ذکر کرنے جا رہے ہیں تو ناظرین پانی میں بعض اناصرہ مسلم ناظرین سوڈیم اور کلورائیڈ وغیرہ ناظرین زیادہ مقدار جذب ہوتی ہے تو یہ اجزاء پانی کی ناظرین بڑھوتری اور پھل کی بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن ناظرین ایک خاص حد سے زیادہ ناظرین اگر پانی میں یہ جذب ہو جائیں تو ناظرین یہ اس کے صحت کو متاثر کرتے ہیں ناظرین یہ اگر ہمارے پودوں میں ایک خاص حد سے زیادہ ناظرین جذب ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پودوں کو نقصان دیتی ہے اور ناظرین اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پتے جو بڑے پتے ہیں ناظرین وہ جلنا بھورے رنگ کے دبے بڑھنے شروع ہو جائیں گے اس کے برونی کنارے سرخ ہو جائیں گے اور سوکھنے لگ جائیں گے ناظرین سوڈیم کے خلیے جو ہیں مزرس رات کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ جو ہے کلورائیڈ کے زیادہ جذب ہونے سے ناظرین اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پتوں کے کنارے جلیں گے اور اگر سوڈیم جذب زیادہ ہوگی تو ناظرین تو ہوگے کہ ہمارے پتوں میں دبے بڑھنے شروع ہو جائیں گے سرنے کے تو ناظرین یہ جو آہستہ آہستہ یہ دبے جانتے ہیں پانے کھارا لگتا رہے گا تو ناظرین یہ آہستہ سے زیادہ ہو جائیں گے اور ہمارے پتے ٹہنیاں یا خوشکونہ شروع جائیں گی تو ناظرین آگلہ ہمارا جو پروگرام ہوگا کہ پروگرام ہمارا اخترام کو پہنچا ہے اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ایسی تعدابیر بتائیں گے کہ ناظرین کون سی ہم احتیاطی تعدابیر اختیار کریں تو ناظرین کہ ہم یہ جو نقصان ہوتا ہے ہمارے پکھارے پانے کے استعمال سے کیونکہ جو ہم مجبوراً استعمال کرتے ہیں کوئی بھی باغبان کوئی بھی زیمیدار وہ نہیں چاہتا کہ اس کی فصل تباہ ہو لیکن ناظرین اس کو مجبوری کے وقت جب اس کی فصل ویسے ہی پانی کی کمی کی وجہ سے سکری لگتی ہے تو اسے مجبوراً پانی دینا پڑتا ہے تو ناظرین ہم آگلی پروگرام میں انشاءاللہ جانیں گے کہ ہم کون کون سی حفاظتی تعدابیر اختیار کریں کہ ہمیں یہ نقصان سے بچا جا سکے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت